بسم اللہ الرحمن الرحیم سات جون دوہزار سترہ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ اس خواب میں مجھے اللہ کی طرف سے کچھ ملتا ہے اور مجھے لوگوں تک کچھ پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں اس کے بعد میں لوگوں سے ملنا شروع کر دیتا ہوں تو تجال کو پتہ جل جاتا ہے کہ میں مسلمانوں کی خوئی ہوئی منزل کو دوبارہ حاصل کرنے اور ان کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چنانچہ تجال اپنی طاقت اسمال کرنا شروع کر دیتا ہے میں مسلمانوں سے ملاقات کرتا ہوں اور انہیں یہ بیغامات دیتا ہوں لیکن تجال نے انہیں پہلے ہی بے اکل کر رکھا ہوتا ہے اور لوگ نہ تو میرے بیغامات سنتے ہیں اور نہ ہی میری کوئی اور بات سنتے ہیں جو میں نے بیان کی ہوتی ہے البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے اور تجال کا ان پر کچھ اگتیار نہیں چلتا اور وہ لوگ میری بات سنتے بھی ہیں اور وہ لوگ مجھے پہچان بھی لیتے ہیں کہ آپ کا نام ہی قاسم ہے میں ان لوگوں سے مل کر خوش ہو جاتا ہوں تب یہ لوگ بھی میرے ساتھ دوسروں کو بیغام دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ہماری بات نہیں سنتا پھر میرا ساتھ دینے والوں میں سے ایک یا دو لوگ جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ ان کو اچانک کیا ہوا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تب مجھے سانس لینے میں کچھ دشواری محسوس ہوتی ہے اور میرے ساتھ موجود ایک دوست کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے میں حیرت ہو جاتا ہوں اور اینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چہرے پر ماسک چرہ ہوا نظر آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور جو لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے وہ اسی لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ اس ماسک کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں سکے میرا دوست کہتا ہے کہ یہ یقینی طور پر دجال کا کام ہے تاکہ جو لوگ آپ پر یقین رکھتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں پھر میں ماسک اتارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دجال ابھی پوری طاقت میں نہیں آئے اور پھر بھی وہ اتنا طاقتوار ہے جب اس سے پوری طاقت ملے گی تب وہ کتنا خطرناک ہوگا پھر ہم کچھ بڑے لوگوں تک پہنچنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ان تک پہنچنے سے پہلے دجال انہیں بہرہ گوں گا اور اندہ بنا دیتا ہے اور وہ کچھ بھی سوچنے یا سمجھنے سے کاثر ہو جاتے ہیں جیسے وہ کوما میں ہوں میں واقعی حران ہو جاتا ہوں کہ دجال اتنا مضبوط کیوں ہیں اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم ان جگہوں پر جا رہے ہیں اور ان لوگوں پر جادو کر دیتا ہے میں اپنے ساتھ بیٹھے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ دجال ہماری پیچھے ہے لیکن میرے پاس بھی ایسا کچھ ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے اور یہ بھی کہ دجال اپنی بوری طاقت میں نہیں ہے لہٰذا وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا لیکن وہ ابھی صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اپنے جادو سے ہم پر پیچھے سے حملہ کریں لہٰذا آپ سب متحاضریں اور خاتم انویجین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نصیتوں پر عمل کریں جو ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیں پھر ہم لوگوں سے رابطہ کرنے کے لئے مختلف مقامات پر نکل جاتے ہیں میرے ساتھ دو یا تین افراد ہوتے ہیں اور ہم ایک دریار یا سمندر کے کنارے یعنی ساحل پر پہنچتے ہیں وہاں ایک کشتی بھی ہوتی ہے اور میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ ہم اس کشتی پر پیٹ کر ایک نئی جگہ پر جانے والے ہیں لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسری جگہوں پر پیغامات دینے کے لئے گئے ہوتے ہیں چنانچہ ہم ایک شخص کو کشتی کے پاس شوڑ کر ان لوگوں کو بلانے کے لئے چلے جاتے ہیں ہم ان لوگوں کو اپنے پاس واپس لے آتے ہیں اور وہ شخص جس کو کشتی کے پاس شوڑ کر گئے ہوتے ہیں وہ کیچر میں اپنی ٹانگ رکھ کے پیٹا ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر وہ اپنی ٹانگیں کیچر سے باہر نکلتا ہے اور چینک اٹھتا ہے اس کے پاؤں گھٹنوں تک جل چکے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ان پر اضاف پھینک دیا ہو ہم اسے دیکھ کر پرشان ہو جاتے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ تم کیچر کے پانی میں ٹانگ رکھ کر کیوں بیٹھے تھے میں نے کہا تانا کہ تجال ہمارے پیچھے ہے اور وہ کوئی موقع نہیں گوائے گا وہ شخص جس کی ٹانگیں جل گئی ہوتی ہیں اب وہ جل نہیں سکتا تو دوسرے لوگ اسے اٹھا کر کشتی میں ڈال دیتے ہیں پھر میں ایک بار پھر واپس جاتا ہوں اور بڑے لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ لوگ کب جاگیں گے کب تک یہ اسی حال میں زندہ رہیں گے یہ لوگ تب ہی مجھ پر یقین کریں گے جب یہ پیدار ہوں گے اور اسی وقت ان کے پیروکار بھی مجھ پر یقین کریں گے لیکن یہ سب کب ہوگا تب میں کہتا ہوں کہ مجھے انہیں چھوڑ کر کشتی کے دوسری طرف جانا چاہئے شاید وہاں مجھے کچھ امید مل جائے وہاں سے واپس آتے ہوئے میں اپنے ساتھ کشتی پیتری کا بھی ساتھ لے کر آتا ہوں تاکہ اس شخص کی ٹانگو کا علاج کیا جا سکے تنانچہ ہم اس شخص کی ٹانگو پر پلاسٹر ریپیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جلد سے اتیاب ہو جائے پھر ہم میں سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ ہم اس کشتی پر کہاں جائیں گے میں کہتا ہوں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ شاید وہاں کچھ مل جائے یہاں تو ہم نے کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا جب ہم کشتی پر بیٹھ کر جانے کے لئے جار ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی جنگی علاقے سے فرار ہو کر رہے ہوں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب کون ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ ہم رہے رہے تھے اس جگہ اچانک جنگ شروع ہو گئی ہے اور ہمارے گھر بری طرح تباہ ہو گئے ہیں ہم بری مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچ سکے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہاں ایسا کیا ہوا کہ تمہارے تمام گھر تباہ ہو گئے اور تم لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آئیے پہلے انہیں ایک محفوظ جگہ پر لے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے سفر پر چلیں گے انہیں محفوظ جگہ پر لے جانے کے بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور ہم ایک ایسے جگہ پر بہتے ہیں جہاں ایک بہت ہی بڑا قلعہ نوائے مکان ہوتا ہے جس میں بہت ہونچی دیواریں ہوتی ہیں اسے دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں جانا چاہتا تھا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں ایک بہت بڑا دروازہ ہے جسے ہم محل میں داگل ہونے کے لئے کھولیں گے پھر ہم وہ دروازہ تلاش کرتے ہیں لیکن ہم اسے تلاش نہیں کر پاتے میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ محل تو صحیح ہے لیکن ہمیں دروازہ کیوں نہیں مل رہا پھر میں ایک ستون دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دروازہ قریب تھا لیکن میں اسے کیوں نہیں دیکھ سکا جب ہم ستون سے تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو ہم دروازہ دیکھ پاتے ہیں لیکن جب میں تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہوں تو وہ دروازہ پھر غیب ہو جاتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ شاید دجال کو اس دروازے کے بارے میں معلوم تھا اور اس نے اپنے جادو سے اس دروازے کو چھپا لیا ہے تاکہ اس دروازے کو دور سے کوئی دیکھ نہ سکے میں کہتا ہوں کہ ہاں یہی وجہ ہو سکتی ہے درمیان میں جادو کی ایک دیوار تھی جس نے دروازے کو چھپا رکھا تھا اور جب میں نے دور سے دیکھا تو میں صرف دیوار ہی دیکھ سکتا تھا لیکن جب میں قریب آیا تب مجھے دروازہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا ایک شخص کہتا ہے کہ یہ دروازہ کیسے کھلے گا میں دروازے کے قریب جاتا ہوں لیکن یہ نہیں کھلتا میں دروازے کی طرف دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ شاید دجال نے اسے اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے ورنہ یہ دروازہ جگینہ میرے آنے پر ہی کھل جاتا پھر میں وہ چیز نکال لیتا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہوتی ہے یہ ایک صاف پانی ہوتا ہے میں اسے اس دروازے پر ڈال دیتا ہوں تو دروازہ کھلنے لگتا ہے میں اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس دروازے کے چھے درجے ہیں اس خالص پانی کو دروازے پر ڈالنے سے یہ اپگریٹ ہونے لگا ہے اور یہ دس درجے تک بھر جائے گا اور پھر یہ دجال کے کنٹرول سے آزاد ہو جائے گا اور پھر یہ کھل جائے گا ایک شخص پوچھتا ہے کہ اس دروازے کو اپگریٹ ہونے میں کتنا وقت لگے گا میں کہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے اب میرے پاس اس دروازے کے قریب سے ایک خفیہ راستہ ہے جہاں سے ہم میرے کے اندر چھانک سکتے ہیں لیکن ہم وہاں سے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر ہم کسی کو اندر دیکھیں گے تو ہم اسے اس بات پر راضی کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے جب ہم خفیہ راستے سے اندر چلے جاتے ہیں تو محل لا وارس اور اندر اسے بڑا ہوا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی صدیوں سے نہیں آیا اسے لا وارس دیکھ کر میں بہت افسردہ ہوتا ہوں میں دروازے کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ اپگریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم صرف اس وقت اندر جا سکتے تھے جب یہ کھل جاتا ہمیں وہاں دروازے کے سوا کچھ نہیں ملتا اور پھر ہم واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ہم صرف اس صورت میں کچھ کر سکتے ہیں جب وہ دروازہ کھل جائے اجانک ایک سبز رنگ کی پینٹ پالٹی میری طرف خود پڑتی ہے اور چیکتے ہوئے کہتی ہے کہ قاسم آپ تشریف بلائیں میں یہاں اندر چھپ کر بہترسے سے آپ کا انزال کر رہی تھی دجال نے ہر چیز پر قابو پا لیا ہے اور اس نے سب کچھ ایسے تبدیل کر دیا ہے جیسے کہ وہ سب بھوت ہوں کیونکہ وہ یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور صرف وہی لوگ محفوظ ہیں جن پر اللہ کی ایک خاص رحمت ہے میں کہتا ہوں کہ اس لئے مجھے حیرت ہوئی کیونکہ محل میں موجود ہر شخص مجھے جانتا ہے خوان جاندار ہو یا بے جان اور اسی وجہ سے دروازہ بھی نہیں کھلا تب میں بالٹی پر خالص پانش رکھتا ہوں تو اچانک ایک مور اڑتا ہوا بہر آتا ہے اور میرا نام بولتے ہوئے کہتا ہے کہ قاسم تم آگئے وہ مور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور میں اس پر بھی خالص پانش رکھتا ہوں تو وہ چمکنے لگتا ہے پھر ایک اور مور آجاتا ہے ہم یہ سب دیکھا خوش ہو جاتے ہیں کہ کم از کم ہمیں کچھ امید تو ملی جہاں تک کہ اگرچہ یہ پرندے بے جان ہیں لیکن ہمارے لئے یہ بہت بڑی علامت ہے پھر میں محل کے کونے کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ایک کالی کمزور اور بھوکی گائے کو دیکھتا ہوں جو جکڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا چارہ بہتی عجیب اور خوفناک ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دجال اسے اس حالت میں لیا ہے جب میں اس کی بھیانک آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دجال اس محل میں موجود ہے اور وہ مجھے اس گائی کے نظروں سے دیکھ رہا ہے یہ خواب ختم ہو جاتا ہے